کہانیاں جب ہمارے حساب سے ختم ہوتی ہے تو ہمیں بڑا سکون دیتی ہیں اور ہم آرام سے اس کے بارے میں زیادہ نیا سوچتے ہوئے خوشی خوشی سو جاتے ہیں یا اپنے کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں لیکن اگر کہانیاں ہمارے حساب سے ختم نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کے انت سے کافی پریشان رہتے ہیں یا تو ہمارا فیوریٹ کریکٹر مر جاتا ہے یا پھر وہ جس سے پیار کرتا ہے اس سے مل نہیں پاتا ہے یا پھر جس جدو جہد میں وہ اس کہانی میں الجا ہوا تھا وہ اسے پوری ختم نہیں کر پاتا ہے یا اس کو وہ مل نہیں پاتا ہے جس کے لیے وہ سٹرگل کر رہا تھا کیونکہ ہم کہانی میں ہمیشہ کریکٹر کے سٹرگل سے ریلیٹ کرتے ہیں اس کے پرتی سمپتھی دکھاتے ہیں ایمپیتھیک ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں بہت سارے انسیڈنٹ اپنی پرسنل لائف سے بھی ریلیٹ کرنے لگتے ہیں لیکن ان دونوں ہی سیچویشن سے الگ ایک اور سیچویشن ہے کہ اگر کہانی ختم ہی نہ ہو تو ہم کیا کریں گے تو ہم جب تک اس کہانی کو پورا نہیں سن لیتے ہمارے دماغ میں وہ کہانی ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور ہم اپنے ہی حساب سے اپنے دماغ میں اس کہانی کو بنتے ہیں اُدھیڑتے ہیں بنتے ہیں اور اُدھیڑتے ہیں اور اسی جدو جہد میں ہم لگے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں وہ کہانی پوری سنا دے ایسی ہی ایک کہانی میں نے کچھ دن پہلے اپنی ایک ویڈیو میں سنائی تھی جس کا نام تھا سن is the new love کہانی تھی اہی کی اور اسی کہانی کو میں آج آگے سنانے جا رہی ہوں first of all جو لوگ یہاں پر نئے ہیں انہیں میں بتا دوں my name is Nidhi Kaushik and you are welcome to my youtube channel Nidhi Talks یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہانیوں کی کتابوں کی اور ان کے authors کی آج جو میں کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ آدھی ہے کیونکہ اس کا آدھا بھاگ میں پہلے ہی سنا چکی ہوں جس جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے please اوپر i button میں میں نے اس کا link post کر دیا ہے وہ پہلے جا کر دیکھ کر آئیے پھر اس کہانی میں ہم آگے بڑھیں گے اور آپ اس کہانی کو بہتر دریقے سے سمجھ پائیں گے تو ہم نے پچھلی ویڈیو ہماری ختم کی تھی کہ آہی جب ڈیلی پہنچتی ہے تو اس کا سامنا بہت ساری ایسی چیزوں سے ہوتا ہے جو اس نے کبھی expect ہی نہیں کی تھی اس نے سوچا تھا کہ دیوانگوستی کی manuscript کو وہ دیوانگوستی کے گھر لے کر جائے گی یا تو اس کی wife سے یا پھر کسی اور relative سے signature لے گی اور اسے publish کر دے گی لیکن جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ عجیب و غریب incident ہونے لگتے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دیوانگوستی کی story پڑتی ہے تو جو image اس نے دیوانگوستی کی بنائی ہوئی تھی جس کی وہ بہت بڑی fan تھی وہ image پوری دھول جاتی ہے کیونکہ وہ manuscript ایک طرح ایسے confession تھا دیوانگوستی کا ان سب crime کا جو اس نے اپنے جیتے جی کیے تھے اور کسی اور کو میڈیا کو باہر اس کے fans کو ان کی بھنک تک نہیں تھی دیوانگوستی اصل میں ایک doctor تھے جو کی بہت سارے human organs کی تسکری کرتے تھے اور پولیس کے دباؤ میں اور پیسے کے چکر میں آ کر postmortem reports change کر دیتے تھے اور بھی ایسے بہت سارے illegal کام کرتے تھے جو کی کسی بھی fan کو ان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گا دوسرا شوقہی کو تب لگتا ہے جب وہ دیوانگوستی کے گھر جاتی ہے وہاں پر بھی اسے ایک عجیب و گریب گھٹنا کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پر دیوانگوستی کا بیٹا اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے تیسے بھاگتے ہوئے وہ وہاں سے نکلتی ہے اور ابھیمنیو سے ٹکراتی ہے ابھیمنیو ایک acp ہے اور دیرے دیرے دونوں اس کیس میں انڈلج ہو جاتے ہیں اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتے کرتے acp ابھیمنیو اور ادھر سے منوسکرپٹ پڑتے پڑتے اہی کے سامنے اتنے سارے کھلاسے ہوتے ہیں کہ دیوانگوستی کی لائف ان کے سامنے ایک ہورر یا کرائم تھریلر بن کر رہ جاتی ہے ایک ایسا آدمی جو مکھوٹا بہن کے رکھتا تھا ساری دنیا کے سامنے ایک بہت اچھے رائٹر کا اور اصل میں وہ ایک کریمنل ہوتا ہے ایک مونسٹر ہے جو لوگوں کی بھاؤناوں کے ساتھ بھی کھیرتا ہے اور اتنی ساری ہتھیائیں کرتا ہے اور بھی بہت کچھ اپنی بیوی تک کو وہ مار دیتا ہے تو ان سب کھلاسوں کے بعد اہی کا دل تھوڑا سا ٹوٹتا ہے لیکن پھر بھی اہی اس منوسکرپٹ پر سگنیچر لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے دیوانگوستی کی دوسری وائف کی لیکن اصلی سٹرگل شروع ہوتی ہے اس منوسکرپٹ پر سگنیچر ملنے کے بعد سے جو ایک سایا جو اہی کا پہلے دن سے پیچھا کر رہا تھا دیرے دیرے اس کا سچ سامنے آنے لگتا ہے اور انیکوں ایسے کھلاسے ہوتے ہیں جن کا اہی کی پرسنل لائف سے اس کے جنم سے کافی گہرا رشتہ ہوتا ہے ایڈ ڈی اینڈ آف دی بوکسن اس دی نیو لف اہی کو پتا چلتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ بچپن سے رہ رہی ہے وہ اصل میں اس کے ماں واپ ہیں ہی نہیں اہی کے جنم کی کہانی کیا ہے کیسے اس سچ کا کھلاسہ ہوتا ہے اور کیسے اہی اس سچ کا سامنا کرتی ہے اور کس کس کو اس لڑائی میں کھوتی ہے اور کس کس کا ساتھ پاتی ہے یہ سب آپ کو بک پڑھنے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ایک بات سے نیز دی نیو لف کے ختم ہوتے ہوتے آپ کو پتا چلے گی کہ ابھی منیو جو ہے وہ اہی سے بہت پیار کرتا ہے اور دونوں کی شادی ہونے والی ہے لیکن ابھی منیو جیسے ہی کولکاتا پہنچتا ہے اس سے شادی کرنے کے لئے وہاں پر ابھی منیو کو ایک فون کول آتا ہے اور وہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے پھر کہانی آگے دوبارہ شروع ہوتی ہے اس کتاب میں جس کی ہم آج بات کرنے والے ہیں The Sinful Silence Sinful Silence سیکویل ہے Sin is the New Love کا جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں Sinful Silence پہلے والی بک سے بھی اور زیادہ تھریلنگ ہے اور زیادہ کرائیمز ہیں اور زیادہ کریکٹرز ہیں وہی سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ختم ہوئی تھی لیکن تھوڑی سی الگ تر ایسے ابھی منیو ایک بہت ہی decent, honest and disciplined پولیس آفیسر ہے اور اس کی یہی بات آہی کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی لیکن آج کے زمانے میں ہر چہرے پر نہ جانے کتنے چہرے ہم لگا کر گھومتے ہیں ٹھیک ویسا ہی ایک چہرہ ابھی منیو لگاتا تھا اہی کے سامنے لیکن اس کی اصلیت کچھ اور تھی وہ جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا اہی کے سامنے اصل میں وہ اس کا خود ایک حصہ تھا جہاں نیتاؤں پولیس ڈیپارٹمنٹ کے بڑے بڑے لوگوں اور بزنسمنٹ کی ایک الگ ہی ٹیم ہوتی ہے ان کے کالے کارناموں کو چھپانے کے لیے یا بزنسمنٹ کے کالے کارناموں پر سفید پردہ ڈکنے کے لیے وہ پولیس آفیسرز ہوتے تھے جو نیتاؤں کے اور بزنسمنٹ کی جیب میں رہتے تھے پیسے کھا کر کسی بھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کو چینج کرنے کے لیے یا کسی کے بھی مرڈر چارجز کو رفا دفا کرنے کے لیے یہ سب کام ابھی منیو کرتا تھا اور اہی کو یہ لگتا تھا کہ ابھی منیو ان سب کا پارٹ نہیں ہے جو کی بہت ہی غلط تھا اور ابھی منیو اصل میں اہی سے پیار اس لیے کرتا تھا یا پتہ نہیں دکھاوا کرتا تھا اور ہوتا وہی ہے جو ریڈر شاید پڑھ کے خوش نہیں ہوں گے کہ ایک دن اہی کو بھی مروا دیا جاتا ہے اہی کو کون مرواتا ہے اس کا کھلاسہ بہت دیرے دیرے ہوتا ہے اہی کی موت کے بعد ابھی منیو کہیں نہ گئی بلکل چینج ہو جاتا ہے وہ ڈرگز لینا شروع کر دیتا ہے اور بھی بہت سارے ایسے کرائیمز کرنا شروع کر دیتا ہے جو ایک پولیس والے کو بلکل نہیں کرنے چاہیے جب اس کے سینئرز کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ابھی منیو اب جو ہے بہت زیادہ ڈرگز ایڈکشن اور شاید وہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے تو وہ اس کے ایک بیک اپ میں ایک آفیسر اپوائنٹ کر دیتے ہیں جس کا نام تھا وائیو آئیر جو کہ ایک آئی پی ایس آفیسر ہوتا ہے اور جو قدم قدم پر ابھی منیو کے طور طریقوں کو چیلنج کرتا ہے ایک دن انہیں خبر ملتی ہے کہ ایک ہوتیل میں شنایا مہتا جو کہ ایک بزنس وومن ہے اس کا مرڈر ہو گیا ہے جہاں پر ابھی منیو اور وائیو دونوں پہنچتے ہیں لیکن ابھی منیو بیچ میں ہی انویسٹیگیشن چھوڑ کا کہیں اور چلا جاتا ہے اور وائیو اس چیز سے بہت ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیسی پی اتنا ایرسپونسیبل کیسے ہو سکتا ہے یہ ڈرگز لیتا ہے یہ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتا اور ابھی منیو جا کر ملتا ہے ایک اور لڑکی سے جس کا نام ہوتا ہے ارجا جو اسے بتاتی ہے کہ اہی کو کس نے مارا اور اتنی انفرمیشن ملنے کے بعد ابھی منیو ارجا کو بھی مار دیتا ہے تو ایسے ہی کہانی آگے بڑھتی ہے شنایا کے مرڈر کا کیس وائیو ہینڈل کرتا رہتا ہے اور ابھی منیو الگ الگ کرائیمز میں اور الگ الگ کیسز میں فستا رہتا ہے ادھر وائیو کو شنایا کا کیس جہاں ریزولو ہوتا دکھائی دیتا ہے وہیں پر ایک ڈیڈ اینڈ پر آ کر رک جاتا ہے جن تین چار لوگوں پر اسے سٹارٹنگ سے شک ہوتا ہے وہ تینوں چار لوگوں کی الگ الگ سے انویسٹیگیشن کرتا ہے ان پر نظر رکھتا ہے ان کے بیان لیتا ہے سب کچھ کرتا ہے اور جہاں پر بھی اسے لگتا ہے کہ اب یہ کیس شاید ختم ہو جائے گا یا اب کی بار میرا شک بلکل صحیح تھا یہ وہ کیس ہر بار آ کر ایک ڈیڈ اینڈ پر رک جاتا ہے اور ادھر ابھی منیو اہی کے کاتلوں کی کھوچبین میں لگ جاتا ہے اب شنائیہ مرڈر کیس اہی کی موت کہیں نہ کہیں دونوں انٹرکنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ کو کتاب پڑھ کر پتا چلے گا اور کتاب کے اینڈ تک شنائیہ کی موت کا راز کھلتا ہے یہ نہیں کھلتا ہے ویو اپنا کام پروپرلی کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے یہ بھی آپ کو کہانی پوری پڑھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ میں یہ سسپنس سپوائل نہیں کرنا جاتی اور آخر نے بڑی ہی سمرزداری کے ساتھ اہی ریڈرز کو پھر سے انتظار کر آنے کے لیے پھر سے دو سسپنس ہمارے لیے چھوڑ دیئے ہیں سنفل سائلنس کے انت مجھے اب ہمیں انتظار رہے گا عبیر مکھر جی کی تھرڈ بک بہت ہی پیج ٹرنر بک ہے کہیں بھی آپ بور نہیں ہوں گے جہاں پر بھی آپ کو لگنے لگے گا کہ شاید یہاں پر آپ پردکٹ کرتے ہیں سٹوری کو وہیں پر سٹوری ایک دم سے چینج ہو جاتی ہے مجھے بہت اچھی لگی language of the book is very simple and cover of the book is obviously eye-catching I highly recommend this book but اس بک کو پڑھنے سے پہلے آپ کو Sin is the New Love پڑھنے چاہیے تو اسی کے ساتھ اب میں آپ سے ویدہ لیتی ہوں thank you so much everyone for watching the video and keep subscribing Nidhi Talks موسیقی